مجھے اس پہ ایک بات یاد آگئی ہمارے محلے کے ایک دکاندار ہیں رشتے میں میرے خالو لگتے ہیں میں نے ان کے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ان میں سے ایک چیز جو آپ کو بتانی ہے جو اس بات سے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے انہیں بہت زیادہ مال عطا فرمایا ہے ان کے کافی سرے پلاتز بھی ہیں دکانے ہیں ویسے بھی ماشاءاللہ مالدار ہیں لیکن باوجود اس کے میں نے ان کی زندگی کے اندر ایک بات کو نوٹ کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی اوقات کو نہیں بھولایا ہمیشہ اپنی اوقات میں رہے اگر وہ آج سے تقریباً بیس یا تیس سال پہلے سائیکل پر تھے تو آج بیس اور تیس سال کے بعد باوجودے کے مالدار ہیں اور پہلے کے بنسبت زیادہ مال ان کے پاس ہے پلاتز ہیں دکانے ہیں زمین ہے جائداد ہے سب کچھ ان کے پاس ہے پہلے کی بنسبت زیادہ لیکن آج بھی میں انہیں سائیکل پر یہ دیکھتا ہوں آپ اندازہ کریں آپ یہ نہیں حیران ہوں گے کہ ماشاءاللہ گھر بھی ان کا ٹھیک ٹھاک ہے سب ہی کچھ ان کے پاس اللہ پاک کی ذات نے بڑا ان کو عطا فرمایا ہے اللہ پاک کی ذات ان کو اور عطا فرمائے اور ان کو ترقیات عطا فرمائے ان کو خوش و خرم رکھے یعنی میں آپ کو دیو نکتہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے ماشاءاللہ ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے ان کی بھی بڑی اچھی تربیت کی اور بڑا اچھا سلجاؤ ان کے ساتھ رکھا اور اس وقت جو ہے ان کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ اچھی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو سائیکل پر رکھا اپنی ذات کو بڑھاتے ہوئے یا اپنے مالداری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی اس سابقہ اوقات سے باہر نہیں نکلے ہماری ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس چار پیسے کے آ جائیں ہم اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں ہم جو ہے ہمارا سب سے پہلا جی یہ کرتا ہے کہ میرے نیچے جو ہے ون ٹو فائیو ہونا چاہیے بس میں اس کو ریس دوں اور پورے محلے کو جو ہے بتاؤں کہ میں جنابہ والا ون ٹو فائیو پہ جا رہا ہوں یہ ہماری جو ہے اپنی اوقات سے باہر نکلنا ہے ہم کیا کرتے ہیں اوقات سے باہر کس طرح نکل جاتے ہیں بالخصوص وہ لوگ کے جو عشق معشوقی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی گرل فرینڈ بنائی ہوتی ہے حالانکہ اسلام کے اندر حرام ہے اس قسم کی فضولیات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اب وہ اپنی گرل فرینڈ کو اپنا سٹیٹس بیان کرنے کے لیے بتانے کے لیے کسی کا گھر دیکھیں گے آلی شان ہے تو وہاں پر جا کر پکچریں کھینچیں گے اور اپنی اس گرل فرینڈ کو بھیجیں گے میں اپنے گھر کے باہر کھڑا ہوں اپنے گھر کے لون میں کھڑا ہوں فلان فلان اور اسی طور پر کسی کی کار کھڑی ہوگی اس کے پر ہاتھ رکھیں گے اس کا دروازہ کھولیں گے پکچر بنائیں گے اپنی گرل فرینڈ کو سینڈ کر دیں گے کہ میں جناب علا میرے پاس کار ہے یہ وہ ہے یہ ساری کے ساری چیزیں گھٹیا پن کی دلیل ہیں یہ دلیل پن ہے یہ انسان کے کم تر ہونے کی علامتیں ہیں یاد رکھیے گا آپ کی جو اسٹیٹس ہے آپ کی جو شخصیت ہے اس کا انحصار ہے آپ کے کردار پر آپ کے کریکٹر پر آپ کے اخلاق پر اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے بھلے آپ کسی عظیم الشان اور بلند و بالا امانت میں رہتے ہوں بڑی کسی کوٹھی میں رہتے ہوں آپ کے نیچے بھلے کار کیا اس سے بھی کوئی اگلی شائع ہو تو یاد رکھیے گا آپ لوگوں کے دماغ پر تو سوار ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پر آپ جگہ نہیں پکڑ سکتے تو اس لئے ہمیشہ اپنے اوقات میں رہیے اپنے اوقات سے باہر نہ آئیے ہم یہ جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کرپشن کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں دوخہ دہی سے کام لیتے ہیں فریبکاری سے کام لیتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی اوقات سے آگے لے جا چکے ہیں اوقات سے بڑھا دیا ہے اب جب آپ اپنی اوقات سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہماری ضروریات ہماری خواہشات وہ بڑھ جاتی ہیں ہماری تنخواہ اتنی ہوتی نہیں ہے ہماری آمدن اتنی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس ذرائع آمدن اتنے ہوتے نہیں ہیں کہ ہم اپنی خائشات کو اپنی ضروریات کو جو ہم نے اپنے اوقاں سے باہر نکل کر متاین کر رکھی ہیں ان کو پورا کر سکیں تو پھر کیا کریں گے اپنی خائشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت از زائد جو ہے جو چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی اوقاں سے باہر نکل کر بنای ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر کرپشن کریں گے دوخہ دعی سے کام لیں گے ڈنڈی ماریں گے پیسے چرائیں گے ڈاکہ زنی کریں گے چوری کریں گے تو میرے پیارے بیٹو میرے پیارے بچو آپ نے ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا ہے اپنی اوقات سے کبھی باہر نہیں نکلنا یاد رکھیے گا جب اور جس وقت آپ اپنی اوقات سے باہر نکلیں گے آپ کی ضروریات بڑھیں گے آپ کی خواہشات بڑھیں گے اور پھر ہوگا کیا پھر وہی ہوگا جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پھر اپنی زائد خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور زائد ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ڈاکہ زنی کرتے ہیں چونہ لگاتے ہیں یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا چونہ لگانا پھر آپ بھی چونہ لگائیں گے تو آپ نے چونہ نہیں لگانا آپ نے کرپشن نہیں کرنی آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی آپ نے دونمبری نہیں کرنی آپ نے دوخہ دہی سے کام نہیں لینا بلکہ ہمیشہ اپنی اوقات میں رہیں یقین جانے یقین جانے کہ اگر آپ سائیکل پر رہیں گے با کردار ہوں گے با اخلاق ہوں گے سلجے ہوئے آپ ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی عزت میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا اور اگر آپ بیٹھ کے کار پر اور اس کے بعد آپ کا اخلاق کردار کریکٹر وہ گراوٹ کا شکار ہوا تنزلی کا شکار ہوا اور آپ کا گھٹیا ترین کردار ہوا تو یاد رکھیے گا وہ کار آپ کو عزت نہیں دلوا سکتی آپ کا کردار آپ کا اخلاق آپ کا کریکٹر آپ کو عزت دلوائے گا یہ دنیا کی چیزیں آپ کو عزت نہیں دلوا سکتی تو اس لیے اس گمنڈ اور غرور سے اپنی عقا سے باہر نکلنے سے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ اپنے عقا سے باہر جو نکل جاتے ہیں آپ اس سے باہر آجائیں عقا سے جو باہر نکل جاتے ہیں آپ اس چیز سے باہر آجائیں بلکہ ہمیشہ اپنے عقا میں رہیں جو اللہ پاکی ذات نے آپ کو مال اطاف فرمایا ہے اس کے مطابق آپ اپنا سٹیٹس رکھیں اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کا رہن سین رکھیں اس کے مطابق آپ اپنا لباس رکھیں اس کے مطابق اپنی جوتی رکھیں اس کے مطابق اپنی سوالی رکھیں اپنی اوقات سے بڑھ کر ان چیزوں کو آپ نہ بڑھائیں ورنہ پھر آپ چوری چکاری کا شکار ہوں گے ڈاکہ زنی کا شکار ہوں گے دوخہ دہی کا شکار ہوں گے چونہ لگانے پر آپ کو عادت پڑھ جائے گی اور کرپشن کرنے کی آپ کو عادت پڑھ جئے گی تو یہ مجھے واقعی یاد آ گیا اپنے خالو کا میں بلکہ میں نے کل پرسوں نہیں دیکھا تو کل پرسوں بھی وہ بیچارے سائیکل بیٹھے ہی جا رہے تھے حالانکہ ان کے پاس موٹ سیکل ہے دو تین موٹ سیکل ہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے اپنے اوپر سوار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو جو ہے سائیکل پر ہی سوار رکھا ہے تو اس لیے یہ جو لوگ ہوتے ہیں افراد نے بینائی عطا فرمائی ہے سماعت نے عطا فرمائی ہے اکل اور شعور عطا فرمایا ہے یہ معاشرے سے کچھ سیکھنے کے لیے عطا فرمایا ہے نہ یہ کہ آپ جو ہیں بس اپنے آپ کے اندر کڑتے رہیں سڑتے رہیں اور اپنے آپ کو جو ہے اونچے سے اونچہ لے جانے کی کوشش کریں آپ کہاں تک جائیں گے کیا آپ فضا تک چلے جائیں گے آپ خلاق ہوتھ لگا کے آئیں گے آپ آسمان پر پہنچیں گے میرے پیارے بچوں میرے پیارے بیٹوں دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابرو سبیل تو دنیا کے اندر جو ہے آپ اس طرح زندگی گزارنے اس طرح مسافر ہوتا ہے ہاں جب جنت میں جائیں گے نا تو پھر وہاں پر جا کر پھر وہاں پر جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا پھر آپ کے پاس نیرے ہوں گی ہر و غلمہ ہوں گے آپ کے پاس جنت کے محلات ہوں گے نہ جانے کیا کیا آپ کے پاس ہوگا ساری خواہشات کو آپ نے وہاں پر جا کر پورا کرنا ہے بلکہ جو اس وقت آپ کی دنیا میں اوقات ہیں نا تو جنت میں جا کر آپ نے اس اوقات سے باہر نکل جانا ہے یہاں نہیں اپنے اپنی اوقات سے باہر نکلنا میں پھر دور آ رہا ہوں یاد رکھیے گا یہاں پر دنیا کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اپنے اوقات سے باہر نہیں نکالنا جب جنت میں چلے جائیں گے پھر آپ اس اوقات سے کیا جو اس سے بھی اگلی اوقاتیں ہوں گی ان سے بھی آپ باہر نکل جانا تو پھر انشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں ہوگا اس لیے کہ جنت تو ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ انسان وہاں پر عیاشی کرے وہاں پر اپنی ناز و نعم کے اندر جو ہے پلتا رہے وہاں پر انسان جو اپنی خواہشات کو پورا کرے تو اس واقعے سے آپ نے سبق کے حاصل کیا کہ ہمیشہ آپ نے اپنی اوقات میں رہنا ہے اپنی اوقات سے کبھی بھی باہر نہیں نکلنا